اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولی گا میں اپنے گھر والوں کی کلوتی بیٹی تھی اس لئے میرے اببہ میری شادی پر خوب پرمان پورے کر رہے تھے میری کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو میری پوری نہ ہو رہی ہو ایسا نہیں تھا کہ میری شادی تھی اس لئے میری ہر بات مانی جا رہی تھی میں عام دنوں میں بھی کچھ کہتی تو میرے اببو اسی وقت فرمائش پوری کرتے اب تو پھر اس گھر سے میں جا رہی تھی میں اپنے کپڑے میں بیٹھی اپنے کپڑے تیہ کر رہی تھی جب میری ساری کزنس میرے پاس جماں ہو کر بیٹھی اب میرے ہونے والے دلے پر وہ رش کر رہی تھی اور اپنے کزنس کی چھیڑ جھاڑ پر میری خوش کا کوئی ٹکانہ ہی نہیں تھا میں اپنی شادی کی تیاریوں میں اس روح تھی اس لئے میری مہندی تھی سسرال سے آئے مہندی کے جوڑے کو دیکھ کر سب ہی میرے اببو کی تعریف کر رہے تھے کہ کیا بات ہے کتنا اچھا سسرال چنا ہے اپنی بیٹی کے لیے کہ انہوں نے بہت اچھے گھر میں میرا رشتہ کیا ہے میں نے بھی جب سسرال سے آئے رسم کی جوڑے دیکھے تو خوش ہو گئی تھی مہندی کے بعد شادی اور پھر اور پھر رخصتی ہو گئی تو اببا اور اممہ کو چھوڑ کر جانے کا دکھ سب سے زیادہ تھا ان کی لاتلی بیٹی تھی نئی زندگی شروع کرنے کی خوشی سے زیادہ مجھے دکھ ماباپ کا آنگن چھوڑ کر جانے کا تھا میں بھی رخصتی کے وقت اببا کی گلے لگ کر خوب روئی تھی میں جب سسرال آئی تو یہاں عجیب سا ہی ماحول بنا ہوا تھا مہمان تو گھر میں بہت بھرے پڑے تھے مگر مجھے ہر جگہ اکیلے ہی بٹھایا جا رہا تھا میرے پاس میرا شہر ایک بار بھی آ کر نہیں بیٹھا تھا میں نے اپنے شہر کی تصویر دیکھی ہوئی تھی مگر حقیقت میں آج ہی دیکھنا تھا پر وہ کہیں نظر آتا تمہیں دیکھتی میں نے رخصتی سے لے کر اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا یہ عجیب سی شادی تھی پہلا اس کا چہرہ سہرے کی پیچھے چھپا ہوا تھا مجھے سائی رس میں کرنے کے بعد میرے کمرے پہنچا دیا گیا مجھے کسی اور کا انتظار نہیں تھا سوائے اپنے شوہر کے کمرے میں آ کر میں نے اپنا گھونگٹ اُلٹ دیا تھا میں نے کمرے میں ہر طرف نظر دوڑانا شروع کی تھی کمرہ واقعی بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا ساری رات انتظار کرتے کرتے میں تھک گئی تھی مگر میرے شوہر نہ آیا میں بھی پیٹھی پیٹھی جانے کب سو گئی تھی صبح حجر کے وقت میری آنکھ کھولی میں نے حیرت سے خالی کمرے کو دیکھا مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا ہماری شادی کی پہلی رات تھی ہر لڑکی کی طرح میرے بھی اپنے شوہر کو لے کر بہت سارے خواب سجے ہوئے تھے میرے آرمان تھے جو پھیکے پڑ گئے تھے پھر سوچا شاہد شادی کی وجہ سے مصروف ہو گئے ہوں یا دوستوں نے تنگ کرنے کے لئے روک لیا ہو اس لئے نہیں آ پائے میرے دل میں ان کے لئے کوئی گلا شکوہ نہ رکھا اور اٹھ کر کپڑے دبدیل کیے نماز پڑھی اور کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی میں بہت چاہ رہی تھی میرا ذہن اس طرف نہ جائے میں نہ سوچو کہ میرے شوہر شادی کی بہرے رات اپنے دلہن کو دیکھنے کیوں نہیں آئے ہیں لیکن باوجود کوشش کے میرا دھیان اسے درف جا رہا تھا ظاہر سی بات ہے ایک دلہن اپنے شوہر کا ہی اندزار کرتی ہے نا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی میں نے علش کر دروازہ کھولا پر سامنے ایک درمیان قد کی خاتون کھڑی تھی مجھے دیکھ کر انہوں نے مسکرا کر مجھے ایک گلے لگا لیا اور پھر انہوں نے جو بات کہی اس کو سن کر تو میں حیران پریشان مو کھولے رہ گئی انہوں نے اندر قدم بڑھا دیئے میں بھی ان کے ساتھ چلتی اندر آ گئی میں اس قدر حیرت کا شکار تھی مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا ایک بس دیور ہے اس کے علاوہ کوئی بھی میرے سسرال میں نہیں نہ ہی میری ساس نہ ہی سسر تو یہ عورت کون تھی جو مجھے بتا رہی تھی کہ وہ میری ساس ہے میری حیرانی وجہ تھی مگر میں کچھ نہ بولی تھی چپ چاپ سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی رہی بیٹا میں تمہارے شہر کی سگی نہیں ستیلی ماں ہوں میں نہ اس کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے اور تمہارے شہر کے سہارے ہی زندگی گزار رہی ہوں رشتے کے وقت تمہیں اس لئے کچھ نہ بتایا تھا کہ کہیں تم ساس کا نام سن کر دوسری لڑکیوں کی طرح گھبرانا جاؤ اور شادی سے انکار نہ کر دو کہ میرے سسر نے دوسری شادی کی ہے یعنی ان کی دوسری بیوی بھی ہے تو شہر بھی دوسری شادی نہ کر لے ویسے بھی میرے بیٹے کو تم بہت پسند آگئی تھی اس لئے میں بھی بد مزگی نہیں چاہتی تھی میری ساس بولتی ہوئی بیٹ پر بیٹ گئی تھی ساتھ ہی مجھے اپنے پاس بیٹنے کا اشارہ کیا تو میں بھی ان سے کچھ فاصلے پر ان کے پاس بیٹ گئی تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی اگر مجھے سچ میں پہلے پتہ لگتا تو میں انکار کر دیتی کیونکہ میں نے اپنے ابو کو بولا تھا کہ لڑکا اکیلا ہو کوئی ساس نن نہ ہو اور پھر جب میرے لئے ہمات کا رشتہ آیا تو میں نے خوشی خوشی قبول کر لیا تھا اب اتنی اچھی ساس کو دیکھ کر میرا سر شرمندگی سے چک گیا تھا بیٹی میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تو اپنے شوہر سے کبھی بزہ نہ ہونا اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اسے بنا کوئی سوال جواب کے معاف کر دینا وہ دل کا بہت صاف نیک اور کھرہ لڑکا ہے بہت محبت کرنے والا ہے مہربان طبیعت کا مالک ہے میری ساس نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر جیسے مجھے سمجھایا تھا میں نے ان کی باز سمجھے بینا جی اچھا کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھی پھر اٹھ کر چلی گئی تھی میں ان کی جانے کے بعد سوچتی رہی تھی کہ جو خوبیاں میری ساز بتا کر گئی تھی کہ اگر وہ میرے شوہر میں ہے تو پھر میں تو بہت خوش قسمت ہوں ایک تو خوبصہ شوہر اوپر سے خوبصیرت بھی سونے پر سوہاگا تھا میں نے بے ساختہ اپنے رب کا شکر دھگیا کہ اس نے مجھے میرا من پسند جیون ساتھی دیا خیر اگلے دن میں رسم کے لیے اپنے مہگے چلے گئی تھی اس دوران بھی مجھے میرا شوہر احمد کہیں بھی نظر نہیں آیا عجیب بات تھی میری ساز نے تو کہا تھا کہ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے پھر کہاں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا رسم کے لیے میرا دیور اور ساز میرے ساتھ آئے تھے میں نے بہت بار اپنی ساس سے پوچھنے کے بارے میں سوچا تھا میرا شوہر کہاں ہے مگر شرم اور جھجک کی وجہ سے کچھ پوچھ نہ سکی مجھے میرے میکے چھوڑ کر دیور اور میری ساس چلے گئے تھے میرا دیور جس کا رنگ بہت کالا تھا وہ مجھے شروع ہی سے بہت برا لگا رنگت اتنی بھی کالی نہیں تھی ساولی سے رنگت اور موٹی موٹی آنکھیں لیکن مجھے اچھا نہیں لگا شروع ہی سے مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت ناس تھا اور ہمیشہ ہی سے خوبصورت چیزیں اچھی لگتی تھی میں ہر وہ چیز لیتی جو نظر آنے میں پیاری اور خوبصورت تھی مجھے شوہر بھی خوبصورت چاہیے تھا جو کہ مجھے مل چکا تھا اس کے بعد مجھے دنیا کا ہر فرد اپنے صورت لگنے لگا تھا خاص کر میرا دیور ہر جگہ میرے ساتھ ایسے بیٹھتا جیسے میں بہت خوبصورت ہوں تو وہ بھی بڑا اچھا ہو سب کا کہنا تھا کہ میرے دیور میں غرور نام کر رہی ہیں لیکن اس میں ایزت تھا ہی کیا کہ جس کی وجہ سے وہ غرور کرتا مجھے اس سے عجیب سے چل رہتی تھی حالانکہ وہ میری بہت عزت کرتا میں نے اسے دیکھ کر اپنے دماغ میں نفرہ سی بھڑ لی تھی پر میں نہیں جانتی تھی کہ میں جانے ان جانے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی تھی جس کے بعد شاید ہی میں کسی کو اپنا خوبصورت چہرہ دکھا پا تھی میں نے سوچے کو جھٹکا اور اممہ کی در متوجہ ہو گئی جو مجھ پر باری ست کے جا رہی تھی اممہ کو میں نے نہیں بتایا کہ میرے شہر راز سے میرے پاس آئے ہی نہیں ہے ساس چلی گئی تھی تو میں اپنے کبرے میں آ کر لیٹ گئی کبرے بدلے اور بیٹ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی ابھی میں پوری درہا سو بھی نہ پائی تھی کہ میرے موبائل پر کسی انجان نمبر سے فون آنا شروع ہو گیا میں نے نیند میں ہی کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا آگے سے کسی کی خوبصورت آواز میرے کانوں میں ٹکڑائی تو میری آنکھیں پٹ سے کھل گئی کال میرے شہر کی تھی میں ان سے باتیں کرنے لگی انہوں نے بتایا کہ وہ مصروف تھے اس لئے کبرے میں آ نہیں سکے میں جتن دن میکے رہی ہم روز بات کرتے رہے ان کی آواز سچ میں بہت خوبصورت تھی یعنی ایک آدمی کے اندر اتنی خوبصورتی ان کے چہرے کی طرح ان کی آواز بھی اتنی حسین تھی کچھ دن میں کہہ رہے کر میں اپنے سسرال چلی آئی تھی یہاں آئی تو پھر سے میرا شوہر مجھے نظر نہیں آیا میں رات کے وقت اس کا انتظار کر رہی تھی اچانک میرے فون پر کال آ گئی میں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا تو وہاں پر میرا شوہری تھا اس کی آواز سن کر میں حیرت میں ڈب گئی اس نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے کمرے کی لائٹ بند کر دینا بات تو عجیب سی تھی مگر نئی نئی شادی تھی ظاہر تھی باتیں زیادہ سوال کرتی تو میرے شوہر مجھے ڈاٹ دیتے میں کمرے کی لائٹ بند کر کے اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی کمرے میں اندھیرہ ہوتے ہی میرے شوہر کمرے میں آئے اور ہماری محبت بھری زندگی کا آغاز ہوا اب ہر رات یہ ہی ہونے لگا مہران تھی کہ یہ کیا بات ہے بھلا کمرے میں اندھیرہ ہوتے ہی وہ کمرے میں آتے تھے اور صبح جب میری آنکھ کھلتی تو میرا پندرہ سالہ دیور میرے باتروم سے نہا کر نکل رہا ہوتا پھر میں نے غور کیا تو پتہ جلا کہ میری ساس بہت ہی نیک عورت ہے انہوں نے ضرور میرے شوہر کو کوئی منت بتائی ہوگی جس کی وجہ سے شوہر ایسا کرتا تھا اب تو یہ روز کا معمول بن جکا تھا کہ دیور صبح میرے واش روم سے باہر نکلتا وہ نہا کر باہر نکلتا مجھے الجھن ہوتی کہ میرے کپرے میں یہ کیا کر رہا ہے مجھے اس شک سے چیڑ ہونے لگی تھی مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا ایک روز میرے تانگ آ کر سوچا آج رات اپنے شوہر کو بتاؤں گی کہ اس کا بھائی روز بینہ اجازت ہمارے باتروم میں نہانے آ جاتا ہے اسے منع کریں میں دل میں سوچتی ابھی اٹھنے ہی والی تھی کہ روز کی طرح آج بھی میرا دیور نہا کر نکلا میں نے اس کی طرف سے مو پھیڑ لیا میرے لیے بات بہت ہی تکلیف دیتھی لیکن میں نے اس کے چہرے پر عذیت کے آثار دیکھے آگر اسے کیوں تکلیف ہو رہی تھی کہ گھر میں اور کمرے نہیں تھے کہ جو اپنی بھابی کمرے میں آگر یہ کام کر رہا تھا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آج میں لائٹ بند نہیں کروں گی میں اپنے شوہر کو کال پر ناراضگی سے کہہ رہی تھی میری بات پر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں ایک سال تک ایسے ہی رہنا پڑے گا ورنہ ہماری طلاق ہو جائے گی میں اپنے شوہر کی بات سن کر سکتے میں آگئی اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری طلاق نہ ہو ہم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو اور یوں ہی ساتھ رہیں تو ہم ایک سال تک اندھیرے میں ہی رہنا پڑے گا میں جو ان سے اس سب کی وجہ پوچھنے والی تھی ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی اور دوبارہ کمرے میں لائٹ جلانے کا نہ کہا کیونکہ میں ان سے الگ نہیں ہو سکتی تھی میرے چپ ہونے پر میرے شوہر بھی جیسے مطمئن ہو گئے تھے پھر میں نے لائٹ بجھائی تو وہ کمرے میں داخل ہوئے دیکھا تو وہ میرے شوہر ہی تھے جو مجھے نظر نہیں آ رہے تھے آپ اپنے اس بس صورت بھائی کو منع کریں اور روز ہمارے بات روح میں نہانے آ جاتا ہے آپ کام پر چلے جاتی ہیں اور میں یہاں جلنے کرنے کے لئے رہ جاتی ہوں آپ منا کریں اسے اور کہیں آج کے بعد ہماری کمرے میں نہ آیا کریں میں اپنی ہی دن میں بولتی چلی جا رہی تھی جس پر میرے شوہر بات کرتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہے تھے مجھے لگا شاید انہیں میری بات بری لگ گئی ہو آخر وہ ان کا بھائی تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی تھی ایک بھائی اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کیسے سن سکتا تھا مگر وہ کچھ نہ بولے اگرے روز میں اپنے شوہر کی خاموشی کا سوچ کر پریشان ہو گئی اور دوبارہ وہی سب سوچنے لگی کہ مجھے یوں ان کے بھائی کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے تھا شاید ان کو میری بات اچھی نہیں لگی مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی اور ان کے نراض کی میری لے جان لیوہ تھی میں نے خوش سے وعدہ کیا کہ آج رات میں ان سے معافی مانگلو گی انہوں نے مجھے معافی کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ رنگت پر غور نہ کرو ہمیں انسان کا خلوص دیکھنا چاہیے اور میرا بھائی تو تمہاری بہت عزت کرتا ہے پھر تم کیوں اس کے بارے میں سوچتی رہتی ہو ان کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے شرمندگی سے ذرشکا لیا پھر خیر دن گزرتے چلے گئے اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو اب تک میں نے دیکھا نہیں تھا ایک دن میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب میں نے اپنے شوہر کو گھر سے بہار جاتے دیکھا تھا شادی کی بات آج وہ مجھے صحیح روشنی میں نظر آئے تھے اس لئے میں نے جھر سے ان کو پکار لیا کیونکہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم کمرے میں اندھیرے میں رہیں گے اس لئے اب روشنی میں تو ہم دیکھ سکتے تھے دوسرے کو وہ بھی اچانک دیکھے تھے آج تو ان کو دیکھ کر میرا خوشی کا عالم تھا اس لئے میں نے ان کو پکار لیا میرے پکارنے پر وہ رک تو گئے مگر ان کے ماتے پر دھیروں بل نمائی ہوئے وہ مجھے صاف غصے میں لگے تھے میں ڈر کر وہیں رک گئی یہ غصہ شاید اس لئے تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا ایک سال تک ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تو میں نے نجانے یہ سب کیوں کر دیا تھا اب میں پریشان ہو چکی تھی یہ میں نے کیا کر دیا آپ نہ جانے کیا ہوگا اگر ہماری طلاق ہو گئی تو ایک تو ان کا غصہ دوسرا ڈر یہ کہ پہلی بار وہ مجھ پر یوں غصہ ظاہر کر رہے تھے وہ مجھے گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے مجھے اپنے شہر کا یہ رویہ عجیب سے لگا تھا وہ تو مجھ سے بہت احترام سے بات کرتے تھے کبھی مجھے سخت آواز میں نہ پکارا اور ان کی آواز بھی تو اتنی ہی پیاری تھی جس کو سن کر مجھے سکون ملتا تھا ان کی دی ہوئی عزت کی وجہ سے تو وہ جیسا کہتے ہیں میں ویسا کرتی جا رہی تھی اور ایک طرح میرا دیور تھا جس کی شکل دیکھنے کوئی دل نہ کرتا جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے آج تک اس سے کوئی بات نہ کی تھی بلکہ یوں کہنا صحیح ہوگا کہ میں نے آج تک اس کی آواز تک نہ سنی ہوگی میرا دیور جب بھی مجھے دیکھتا تھا تو عدب سے نظریں جھکا لیتا میں نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ اگر میرا شوہر کبھی کبھار میرے سامنے آ جاتا تو وہ مجھے مخاطب کرتا اور نہ ہی میرے سامنے کسی سے بولنے کی غلطی کرتا مجھے یہ بات اکثر حیرت سے ان دونوں کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور کرتی تھی لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر اور دیور کا سچ جان کر رہوں گی شوہر کا لائٹ بجھا کر کمرے میں آنا پھر دن بھر مجھے غصے سے دیکھنا ایک ہی بہانہ بنا کر میرے کمرے میں واش روم میں نہ ہنا میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر سے اگلوالوں کہ آپ کا بھائی میرے کمرے میں کیا کرنے آتا ہے میں نے ایک دن اپنی ساس سے بھی کہہ دیا تو وہ خاموش رہی انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر میں نے کہا امی کیا آپ کو صحیح لگتا ہے ایک دیور اپنی بھابی کمرے میں اس طرح صبح صویحرے چلا آتا ہے انسان کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے اور میں نجانے کس طرح سو رہی ہوتی ہوں وہ کمرے میں آ جاتا ہے وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی جیسے مجھے کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کچھ کہنا ہی پا رہی ہوں مجھے ہر طرف خاموشی ہی خاموشی نظر آ رہی تھی ایک طرف میں ماں بننے والی تھی اس کی چرچڑہٹ الگ تھی اور یہاں پر ایک راز تھا جو کھلے کا نام نہیں لے رہا تھا ہر کوئی میری بات کو ٹال جاتا رات ہوتے ہی کمرے میں آ کر میرے شہر میری بات کا جواب دیتے نہ ہی صبح اس روز میں کچھن میں کام کر رہی تھی میرا نوہ مہینہ چل رہا تھا مجھ سے مشکل سے ہی کھڑا ہو جا رہا تھا بگر میں پھر بھی کام کر لیتی تھی میرا دل کرتا تھا کہ شہر کی اپنے ہاتھ سے روٹی بناوں میری ساس میرا بہت ہاتھ بٹاتی تھی میں ان کو زیادہ تنگ نہیں کرتی اور کھانا خود بنا لیتی اس روز بھی میں کھانا بنا رہی تھی جب مجھے کسی کے غصتے چکھنے کی آواز سنائے دی تو میں جلی سے کچن سے بہا نکلی سامنے ہی میرے شہر کسی پر غصتے چل رہے تھے ان کی آواز سن کر مجھ پر تو حیرتوں کے بہاں ٹوٹ پڑے تھے میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا جبکہ میں چاہ کر بھی ان کو آواز نہیں دے پائی تھی میں خود کو گھسیٹے ہوئے کچن میں واپس لائی اب میرے سر چکرانے لگا تھا یہ کیا تھا وہ آواز تو میرے شہر کی نہیں تھی مگر وہ تو میرے شہر ہی تھے جب میرے سامنے کھڑے تھے شاید ان کا گلہ خراب ہو گیا ہو میں نے خود کو غلط ثابت کیا لیکن ذہن میں تو عجیب وہم تھے کچھ نہ کچھ تو گربر ضرور تھی میں اب ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ کسی طرح اپنے دیور کی آواز سنوں مگر مجھے کامیابی حاصل نہ ہو رہی تھی وہ میرے سامنے کچھ نہیں بولتا نہ ہی اپنی ماں سے بات کرتا اپنے شہر کے بعد مجھے اب اپنے دیور کی آواز سننی تھی تب ہی میں کسی فیصلے پر پہنچ سکتی تھی ایک دن اپنے دیور کو میں دیکھ کر کہنے لگی آپ کو کپڑے چاہیے تو لائیے میں دھو دیتی ہوں میں نے اپنے کمر سے نکلی تو سامنے ہی دیور اپنے کالے رنگ کے ساتھ ایک سوٹ لیے کھڑا تھا میں نے سوچ کر مدد کی آفر کر دی وہ مجھ سے بات کرے گا تو پتہ تو چلے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے مگر وہ بنا کوئی جواب دیئے وہاں سے چلا گیا میں اس کے جانے پر چوک اٹھی تھی کیونکہ میرے دیور کی کپڑوں سے میرے شہر کی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی ہے چانک سے مجھے درد شروع ہو گئے میری طبیت خراب ہوئی سانس مجھے لے کر ہاسپیل پہنچ گئی تھی میں درد سے بے حال تھی مجھے کسی کا کوئی ہوش نہیں تھا میں نے اپنے شہر کو تلاش نہ چاہا مگر وہ کہیں بھی نہ دیکھیں میرے دیور ایک طرف کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا اس کے جہرے پر چھائی پریشانی مجھے چھوپی نہ رہ سکی کچھ دیر میں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف تشویش تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے جب میری حالت کو سملی تو میری سانس نے خوش ہوتے ہوئے میری گوت میں گلابی کمبل میں لپٹا بچہ لاکر دے دیا میری جو ہی نظر کمبل میں لپٹے بچے پر گئی میرے سر پر آسمان پور پڑا تھا میرے چہرے کی رنگت اڑ گئی میں نے کابتے ہاتھوں سے اس بچے کے چہرے کو چھوہ تھا وہ بلکل میرے دیور جیسا تھا رنگ کالا نہیں تھا مگر اس کا چہرہ بلکل میرے دیور جیسا تھا میں تو جیسے جھٹکے کی ذات میں آگئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا چکر تھا جب میں گھر آئی تو میں نے سب سے پہلے اس راز کو فارش کرنا چاہا جو میرے اندر عجیب و غریب شک اور وسفر سے پیدا کر رہا تھا جو میں سمجھ رہی تھی اور جو سچ اب مجھے قبول کرنا تھا کیا سب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا لیکن کیوں جو میرے ساتھ ایک سال میں ہو چکا تھا وہ کیا تھا اپنے شہر کی محبت پیار میں یاد کرتی تو رونا آ جاتا پھر جو دل نے اندازہ لگایا تھا اگر وہ سچ ہوتا تو میں کس مول سے سب کے سامنے جاتی کہیں میرے شہر جنات تو نہیں تھے جو رات کے وقت اندھیرے میں میرے پاس آتے میں نے ایک اور بیتو کا اندازہ لگا لیا یہی سوچتی رہی اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں جانے کے لیے بڑھی تو ایک کمرے سے آتی آواز نے میرے قدم اس سمت بڑھا دی اندر سے آتی وہی خوبصورت آواز وہی لہجہ وہ آواز میں ہزاروں میں پہچان سکتی تھی وہ میرے شہر کی آواز تھی مگر ان کی کہیں باتوں نے مجھے سن ناٹے میں دھکیل دیا میرے شہر جو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی دھوکے سے کرا دی ہے کیونکہ ان کا بھائی بطلہ میرا دیور ذہنے طور پر اپنارمل تھا اور اس کو کوئی بھی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا وہ اندر اوچی آواز میں باتیں بھی کر رہے تھے اور سانسد ہز بھی رہے تھے اچانک میں نے دروازہ کھولا تو ان کا رنگ اڑ گیا اس نے فوراں فوراں بن کر دیا میں نے غصے میں کہا میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے تم نے میرے ساتھ دھکا کیا وہ وہی خوبصورت آدمی کھڑا تھا جو ناجانے میرا شہر تھا یا کون تھا میں نے کہا تم میرے شہر ہو یا تمہارا وہ کالا کلوٹا بھائی اس نے کہا میں تمہارا شہر ہوں وہ نہیں تو پھر تم کیوں ہس رہے تھے میرا بھائی دراصل ذہنی مریض ہے اور اس کو میں نے دھوکہ دیا تھا کہ اس کی شادی تم سے ہوئی ہے اور باتروم سے میرے کمرے کے باتروم سے اس کا نکلنا اس کی وجہ اس کو میں بہلائے کرتا تھا اور تمہاری جگہ میں کسی اور لڑکی کو اس کے سامنے پیش کر دیتا اور رات میں تم میرے پاس آتے تھے ہاں میں ہی تمہارے پاس آتا لیکن میرا بھائی سمجھتا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم میرے بچے کے باپ ہو یا تمہارا بھائی میں سخت کلج رہی تھی آخر سچ بتاؤ مجھے کیا مجھے بہلا رہے پسلا رہے ہو پیچھے سے میری ساس کی آواز آئی وہ کہنے لگی بیٹی شادی تمہاری میرے اسی بیٹے ہماس سے ہوئی ہے یہی تمہارا شہر ہے میں نے سک کا سانس لیا تو پھر رات میں جو میرے پاس آتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ تمہارا یہی شہر ہے تو پھر لائٹ بند کرنا ایک سال تک میرے بچے کی شکل میرے دیور پر جانا دیکھو بیٹا شکل تو انسان کی کسی نہ کسی رشتے پر چلی ہی جاتی ہے کوئی مامو کی طرح ہوتا ہے کوئی چاچو کی طرح ہوتا ہے کوئی دادی کی طرح ہوتا ہے کوئی ماں کی طرح ہوتا ہے اگر یہی بات ہے تو آپ کا بیٹا میرے کمرے میں کیا کرتا تھا دراصل میرا چھوٹا بیٹا ذہنی مریض ہے اس کے بھائی کی شادی ہوئی تو اسے برداشت نہیں ہوا اس لیے تمہیں اس کے سامنے نہ رکھا گیا تم اکثر اس کے سامنے آتی تھی تو وہ چپ ہو جائے کرتا تھا اس کی نظر تم پر آگئی تھی اور میرا یہ بیٹا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو ہرگز اس کا بھائی ہاتھ نہ لگائے اسی وجہ سے یہ رات میں چکے تھے تمہارے پاس آتا وہ ضد کرتا تھا تو صبح تمہارے باتروم میں چلا جاتا تمہیں دیکھنے کے لئے وہ ایسا کرتا تھا مجھے معاف کر دو بیٹی لیکن اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تمہارا یہ شہر تمہاری حفاظت کر رہا تھا یہ میری ہی شرط تھی کہ یہ ایک سال تک تمہیں اپنا چہرہ نہ دکھائے اس ایک سال میں ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے تھے تو میرا وہ دیور کہاں ہے جس نے مجھے پاگل کر دیا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا ہے تمہارے بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تمہیں یاد ہے نا ڈاکٹر سے کس طرح بات کر رہا تھا ہاں مجھے یاد ہے اس کے بعد اس کو اتنا زیادہ ریپریشن ہوا کہ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اب تم سکون سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہو وہ روتی ہو اپنے گبر میں چلے گئی مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک انسان کو اس کی چہرے کی وجہ سے پرکھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے اسی وجہ سے ایسی حرکت کرتا ہے لیکن میرے شوہر ان سے بلکر میں نے کہا آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو اس دن آپ چلا کر بات کیوں کر رہے تھے وہ میں نے جانبوچ کر کیا تھا تاکہ تمہیں لگے کہ میں تمہارے ساتھ دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہوں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا تو مجھے معاف کر دو اب میرا بچہ میرے گود میں تھا مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ جس شوہر کو میں نے چاہا آخر کار وہ مجھے دکھی گیا